آگے دیکھئے بھئی کتاب پر باب است باب اول فعالا يفعلو بفتح عین ماضی وظم عین غابر یعنی مزارع غابر بمانے باقی است بعد زمان ماضی حال و استقبال کہ مزارع برا دلالت دارت باقی میں ماند لہذا مزارع غابر گویند اچھا بھئی دوسرا باب شروع ہو رہا ہے مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو کتاب کے آغاز میں بتلایا تھا کہ میری یہ کتاب یہ میرا مختصر رسالہ ایک مقدمے چار بابوں پر اور ایک خاتمے پر مشتمل ہوگا تو سب سے پہلے انہوں نے مقدمے کا ذکر کیا اور اس میں آپ کو بتلایا کہ اسم کسے کہتے ہیں فیل کسے کہتے ہیں حرف کسے کہتے ہیں ماضی کسے کہتے ہیں مزارع کسے کہتے ہیں عمر کسے کہتے ہیں اور اسی طرح حفت اقسام جو ہیں صحیح استو مصال استو مزعف لفیف و ناقص و محموز و اجواف ان کے بارے میں بتایا اور اسی طرح سلاسی مجرد سلاسی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتلایا اور پھر اس کے بعد پہلا باب شروع ہوا تھا پہلا باب دو فصلوں پر مشتمل تھا بھئی پہلی فصل کے اندر فیل کی گردانیں ذکر ہوئیں بھئی ماضی مزارع امر وغیرہ یہ گردانیں ذکر ہوئیں اور پھر پہلے باب کی دوسری فصل کے اندر اسماع مشتقہ کا بیان ہوا تھا کہ اسماع مشتقہ کون کون سے ہیں اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے وغیرہ بھئی اور پھر اس کے آخر میں سلاسی مجرد سے آنے والے جو مصدر کے آوزان ہیں ان کو بھی ایک نظم کی صورت میں انہوں نے جمع کیا بھئی اور اس میں کوئی چوالیس آوزان انہوں نے ذکر کیے بھئی لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہی چوالیس آوزان نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی مزید آوزان بھی ہیں سلاسی مجرد کے مسادر کے آخری سبق میں کچھ فائدے انہوں نے ذکر کیے تھے کہ ایک تو یہ بتلایا تھا کہ مبالغے کے لئے کچھ سیغے استعمال ہوتے ہیں جیسے فعال فعال فعیل اور فعیل وغیرہ لیکن یاد رکھئے مبالغے کے صرف یہی آوزان نہیں ہیں بھئی مبالغے کے اور بھی آوزان ہیں یہاں انہوں نے دو چار ذکر کر کے اس کی وضاحت کر دی اور اسی طرح اسی مبالغے کے سیغے کے آخر میں کبھی گولتا بھی ملا دی جاتی ہے جیسے علامتن اب یہ علامتن کے آخر میں جو تا ہے یہ تانیس کے لئے نہیں ہے بھئی تانیس کے لئے نہیں ہے بلکہ مبالغے میں زیادتی کے لئے یہ تاساتھ ملاتے ہیں تو لہذا اسی لئے کہتے ہیں زیدن علامتن دیکھا زید کی نہیں خبر کیا لائے علامہ تو اب یہ احتراز نہ ہو کہ علامہ تو مؤنس ہے بھئی نہیں بھئی یہ جو گولتا ہے یہ تانیس کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ کس لئے ہے مبالغے میں زیادتی کے لئے ایک سیغہ مبالغے والا پھر گولتا بھی مبالغے کے لئے آگئی تو یعنی مبالغہ در مبالغہ ہوا یعنی خوب زیادتی بیان ہو گئی تو زیدن علامتن زید بہت زیادہ جاننے والا ہے یعنی بہت بڑا عالم ہے مانا سمجھ میں آیا بھئی پھر اس کے بعد انہوں نے فرق بتلایا تھا کہ مبالغے کے سیغے کے ذریعے بھی زیادتی بیان ہوتی ہے اس میں تفضیل کے ذریعے بھی زیادتی بیان ہوتی ہے تو فرق بیان کیا تھا کہ اس میں تفضیل کے ذریعے جو زیادتی بیان ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے مقابلے میں بیان ہوتی ہے اور مبالغے کے سیغے میں جو زیادتی بیان ہوتی ہے وہ متلقاً بیان ہوتی ہے وہاں کسی کے ساتھ مقابلہ مقصود نہیں ہوتا اس کے بعد انہوں نے وزن فائل سے متعلق ایک دو فائدے ذکر کیے تھے آپ نے تو پڑھا کہ فائل وزن جو ہے یہ اس میں فائل کا ہے کس کا ہے اس میں فائل کا ہے لیکن انہوں نے آپ کو بتلایا کہ فائل وزن کبھی کا بار درجہ بتلانے کے لئے بھی آتا ہے مرتبہ بتلانے کے لئے بھی آتا ہے اور وہ عادت کے اندر آتا ہے جیسے خمسہ کا معنی پانچ لیکن اسی سے فائل وزن بنا لو خامس تو خامس کا معنی پانچ میں مرتبے والا پانچ میں درجہ والا یعنی یوں کو پانچوان پانچوان سادس کا معنی چھٹا سابع کا معنی ساتوان تو دیکھو یہ فائل وزن پر ہے تو عادت کے اندر فائل وزن بنا لیتے ہیں مرتبہ بتلانے کے لئے بھئی مرتبہ بتلانے کے لئے اور اس کے ساتھ ایک اور فائدہ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ کبھی کبھار یہ فائل کا وزن نسبت بتلانے کے لئے بھی آتا ہے اور اسے فائل زیقزہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فائل زیقزہ آسان لفظوں میں کہو نسبت والا فائل گویا کئی فائل آپ کے پاس ہو گئے ایک فائل جس میں فائل والا ہوگا زاربن فاتحن یہ کیا ہے اس میں فائل تو ایک فائل وزن ہے اس میں فائل والا اسی طرح ایک فائل ہے صفت مشبہ والا کابیرون بروزن فائل یہ صفت مشبہ پڑ چکے ہیں اسی طرح ایک فائل جو ہے یہ مرتبہ بتلانے کے لئے بھی آتا ہے عدد کے اندر خامس، سالس، رابع سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی طرح فائل کبھی نسبت کے لئے بھی آتا ہے نسبت بیان کرنے کے لئے جیسے لاہور والا آپ کہتے ہیں لاہوریون پاکستان والا آپ کہتے ہیں باکستانیون تو یہ یا ملاتے ہیں نسبت کے لئے پاکستان والا اسی معنی کو ادا کرنے کے لئے فائل وزن بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں فائل زیگزہ یعنی آسان لفظوں میں کیا کہو نسبت والا فائل تو کوئی نسبت والا فائل کہہ دے یا کوئی فائل زیگزہ کہہ دے تو ایک ہی بات ہے جیسے تامر دیکھو تمر سے کیا معنی؟ خجور والا لاہوریون کا کیا معنی تھا؟ لاہور والا پاکستانیون کا کیا معنی تھا؟ پاکستان والا یہی معنی یہاں فائل وزن ادا کرے گا تمر کسے کہتے ہیں؟ خجور کو اسی سے بنا لیا تامر فائل کیا معنی؟ خجور والا یعنی خجور بیچنے والا لبن دودھ کو کہتے ہیں اسی سے کیا بنا لیا؟ لابن کیا معنی؟ دودھ والا یعنی دودھ بیچنے والا معنی سمجھ میں آرہا ہے؟ اسی طرح خابز خبز روٹی کو کہتے ہیں اسی سے خابز بنا لیا کیا معنی؟ روٹی والا تو یہ نسبت کے لئے ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فائل زیگزہ یعنی یوں کہیں نسبت والا فائل یعنی وہ وزن فائل جو کس کے لئے ہے؟ وزن کی بات ہو رہی ہے نا فائل وزن یہ وزن کبھی کس لئے آتا ہے؟ نسبت کے لئے بھی آتا ہے نسبت بیان کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فائل زیگزہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی؟ اب آگے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے بھئی دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں باب دوم دربیان ابواب مشتمل بر چہار فصل دوسرا باب دربیان ابواب ابواب کے بیان میں یعنی اس میں وہ فائل کے ابواب بیان ہوں گے سلاسی مجرد کے کتنے باب ہیں سلاسی مزید فی کے کتنے باب ہیں ربعی مجرد کے کتنے باب ہیں ربعی مزید فی کے کتنے باب ہیں وغیرہ یہ اس میں ذکر ہوں گے تو کہتے ہیں باب دوم در بیان ابواب دوسرا باب ابواب کے بیان میں مشتمل بر چہار فصل اور یہ چار فصلوں پر مشتمل ہے اس میں چار فصلیں آئیں گی بھئی فصل اول در ابواب سلاسی مجرد پہلی فصل سلاسی مجرد کے ابواب کے بارے میں چون از بیان سیغ افعال و مشتقات فارق شدیم چون جب از بیان سیغ افعال و مشتقات افعال اور مشتقات کے سیغوں کے بیان سے فارق شدیم ہم فارق ہو گئے یہ فارسی میں میم آتا ہے میرے کے لئے فارق شدیم میں فارق ہوا فارق شدیم یہ یا میم آتا ہے ہم کے لئے جمع کے لئے فارق شدیم ہم فارق ہوئے مثلا میں کہتا ہوں رفتم میں گیا اور رفتم ہم گئے جی تو مسننی فرما رہے ہیں کہ اب سلاسی مجرد کے ابواب کا بیان ہوگا بھئی سلاسی مجرد اور افعال کے سیغوں کا بیان بھی گزر گیا ابھی پہلا باب گزرا اس میں کتنی فصلیں تھیں دو فصل پہلی فصل میں افعال کا بیان تھا سیغے کا ماضی کے کتنے سیغے ہیں مزارے کے کتنے سیغے ہیں امر کے کون سے سیغے ہیں مزارے موقد بالن ناسبہ کے کتنے سیغے ہیں اور اس کی کون کون سے صورتیں بنیں گی وہ سارا بیان تھا اس کے بعد اگلی فصل میں کس کا بیان تھا مشتقات کا اب ابواب بیان کرنے لگے ہیں کہ سلاسی مجرد کے کتنے ابواب ہیں تو کہتے ہیں فصل اول در ابواب سلاسی مجرد پہلی فصل سلاسی مجرد کے ابواب کے بارے میں چون از بیان سیغ افعال و مشتقات فارغ شدیم جب مشتقات اور افعال کے سیغوں کے بیان سے فارغ شدیم ہم فارغ ہو گئے حالہ بیان ابواب میں کنیم حالہ کا منع ہے اب جب ان سے فارغ ہو گئے تو اب بیان ابواب میں کنیم اب ہم ابواب کا بیان کرتے ہیں از بیان سابق دانستی کہ سلاسی مجرد را شش بابست سابقہ بیان سے جو پہلے گھو چکا گزر چکا دانستی تو نے جان لیا کہ سلاسی مجرد را شش بابست کہ سلاسی مجرد کے چھ باب ہیں سابقہ بیان سے آپ نے جان لیا کہ سلاسی مجرد کے چھ باب ہیں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مزارے کے اندر کبھی یفعالو پڑھتے ہیں کبھی یفعولو پڑھتے ہیں کبھی یفعیلو عین پر تینوں حرکتیں اسی طرح ماضی کے اندر بھی فعالا فعیلا فعولا تین عین پر تینوں حرکتیں اور کل کتنے باب وہاں بنائے تھے چھے باب انہوں نے آپ کو بتلائے تھے چھے باب بنائے تھے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہتے ہیں بیان سابق دانستی سابقہ بیان سے آپ نے جان لیا کے سلاسی مجرد راشش باب است کے سلاسی مجرد کے چھے باب ہیں باب اول فعالا یفعولو بفتح عین ماضی وزم عین غابر پہلا باب بھئی فعالا یفعولو پہلا باب توجہ ہے سابق کی طرف آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو پہلا باب کیا پڑا تھا فعالا یفعولو زارہ با یزریبو بھئی ترتیب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو عموماً ویسے ذربہ ہی کا باب ترتیب اولاً ذکر کیا جاتا ہے لیکن ترتیب اگر بدل بھی دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مقصد کیا ہے انچے بابوں کا بیان کروانا اور یاد کروانا ہے انہوں نے نصرہ کو پہلے ذکر کر دیا تو کہتے ہیں باب اول نصرہ عین غابر اور غابر کے عین کے زمہ کے ساتھ غابر کیا معنی کہتے ہیں یعنی مزارع یعنی کہ مزارع غابر سے مراد مزارع ہے ماضی میں عین پر فتحہ ہے اور مزارع میں عین پر زمہ ہے کہتے ہیں غابر بمانے باقی است غابر جو ہے وہ باقی کے معنی میں ہے غابر کا کیا مطلب ہوتا ہے باقی بھئی زمانے کل کتنے دین ماضی حال اور استقبال ماضی نکل جائے تو باقی کیا رہ گیا حال اور استقبال اور مزارع دونوں پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا دونوں پر کرتا ہے اس لئے اس کو غابر کہہ دیا کیونکہ غابر کا کیا معنی باقی ماضی گزر گیا ماضی نکل گیا تو باقی کیا رہ گیا حال اور استقبال اور اس پر دلالت کیلئے کون آتا ہے مزارع اس نے مزارع کو غابر کہہ دیا سورہ سمجھ میں آرہی ہے دوبارہ دیکھئے بفت ہے عین ماضی وزم عین غابر یعنی مزارے ماضی کے عین کے فتحہ کے ساتھ اور غابر یعنی مزارے کے عین کے زمہ کے ساتھ غابر بمانے باقی است غابر باقی کے معنی میں ہے بعد زمانے ماضی حال استقبال کہ مزارے برآن دلالت دارت باقی میں مانت بعد زمانے ماضی ماضی کے زمانے کے بعد حال اور استقبال کہ مزارے برآن دلالت دارت کہ مزارے ان پر دلالت کرتا ہے باقی میں مانت باقی رہ جاتے ہیں کیا رہ گئے باقی حال اور استقبال باقی رہ گئے کہ مزارے ان پر دلالت کرتا ہے لہٰذا مزارے رہ غابر گویند اس لئے مزارے کو غابر کہتے ہیں وجہ سمجھ میں آگئی پھر دیکھیں بعد زمانے ماضی حال استقبال باقی میں مانت درمیان ملے عبارت ذرا نکال دو کہ مزارے برآن دلالت دارت اس کو ذرا نکال دو بعد زمانے ماضی ماضی کے زمانے کے بعد حال استقبال باقی میں مانت حال اور استقبال باقی رہ جاتے ہیں کہ مزارے برآن دلالت دارت کہ مزارے ان پر دلالت کرتا ہے لہذا مزارے رہ غابر گویند لہذا مزارے کو غابر کہتے ہیں نصرہ کے دو مصدر ذکر کر دیئے آپ نے کیا پڑھا تھا انہوں نے نصرہ تن ایک اور مصدر بھی ذکر کر دیا تو مصدر ایک ایک باپ کے بعض اوقات کئی کئی آتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں آپ آگے صرف سغیر ذکر کریں گے کس کی صرف سغیر نصرہ کی آپ نے اپنی ترتیب یاد رکھنی ہے صرف سغیر کہیں بھی نہیں بدلنی آپ جو بھی صرف کی کتاب آگے پڑھتے جائیں مادہ یہاں سے لے لیا کریں کوئی بھی نیا لفظ آجائے آپ اس کی گردان کرنا چاہتے ہیں طریقہ وہی اپنا ابواب صرف والا رکھیں سورت سمجھ میں آگئی وجہ اس کی یہ کہ ہر کتاب والے کا صرف سغیر کا اپنا طریقہ ہے اور اگر ہر ایک کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بھی اچھی طرح یاد نہیں رہے گا تو اصل مقصد کیا ہے کہ ابواب کو یاد کرنا سیغوں کو یاد کرنا تو بس آپ نے ایک ترتیب یاد کی ہوئی ہے آپ اسی پر رکھیں بھئی نصرہ کا باب آیا بھئی پہلے باری باری میں سن بھی لیتا ہوں جو جو باب آتا جائے گا جی پہلا باب آپ سنا دیجئے نصرہ سے بھئی پہلا باب دون برزن فعلا یفعول جوہ انسرמ�دد کردن خلاہ نصرہ ینصرہ فواحنا فہو ناصرہ و نصرہ ینصر نصرہ فذاہك منصور switching لم ينصر لم ينصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر까 ص acres لا امر من نصرہ لتنصر لینصر والنحی عنہ لا تنصر ل تنصر لا ينصر لا ينصر والذرہ من منصر والجمع مناصر والآلسر منصر منصروں شاور شاور دیکھا یہ سب ابواب آپ کو یاد ہیں بھئی تو دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں یاری کردن مدد کرنا تصریف کسے کہتے ہیں گردان کو تصریف ہوا اس کی گردان نصر ينصر نصر ونصر فهو ناصر ونصر ينصر نصر ونصر فهو منصور الامر منه انصر والنهی عنه لا تنصر الظرف منه منصر والآلت منه منصر ومنصر ومنصار و تصنیتو هما منصران ومنصران والجمع منهما مناصر ومناصیر افعل تفزیل منه انصر والمؤنس منه نصر و تصنیتو هما انصران ونصر یانی والجمع منهما انصرون واناصر ونصر ونصر یات یہ دیکھو وہی گردان ہے اور البتہ انداز الگ ہے آگے دیکھئے باب دوم فعلا يفعلو یہ کونسا باب ذکر اور ہے فعلا يفعلو زارا بشا بش باب دوم فعلا يفعلو بفتح عین ماضی وکسر عین غابر ماضی میں عین کے فتحہ کے ساتھ اور مزارے میں عین کے کسرہ کے ساتھ زرب کا معنی زدن مارنا ورفتن بروع زمین رفتن چلنا جانا بروع زمین زمین کے اوپر زمین کی سطح پر یعنی زمین پر چلنا اس کو بھی کیا کہتے ہیں زرب بھئی ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی آتے ہیں عربی زبان میں آپ زربہ کا مادہ دیکھیں گے عربی میں لغت اٹھائیں گے آپ کو بیسیوں معنی مل جائیں گے تو یہاں ایک دو اس میں سے ذکر کر رہے ہیں زرب کا معنی زدن مارنا ورفتن بروع زمین اور زمین کے اوپر چلنا وپدید کردن پدید کا معنی زاہر پدید کردن زاہر کرنا مصنف رحم اللہ نے زربہ کا ایک معنی پدید کردن ظاہر کرنا لکھا لیکن لغت میں تلاش کے باوجود یہ معنی مجھے نہیں ملا بھئی معلوم ہو یہ کوئی کتابت کی غلطی ہے بھئی پہلے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھتے تھے نا تو کسی نے جس نے نسخہ نقل کیا تو کہیں یہاں کچھ غلطی ہوئی ہے بھئی ظاہر کرنا یہ زربہ کا معنی نہیں آتا زرب کا معنی نہیں آتا بھئی تو بہرحال میں نے معنی ذکر کر دیا ویسے پدید کردن کا کیا لفظی کیا ترجمہ ہے ظاہر کرنا لیکن زرب کا یہ معنی نہیں آتا اسی لئے اردو کی کتاب والے نے اردو کی کتاب میں اس پدید کردن کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے مثال بیان کرنا کیا کرنا مثال بیان یہ بھی زرب کا ایک معنی آتا ہے تو انہوں نے ایک الگ معنی ذکر کر دیا لیکن بہرحال یہ پدید کردن ظاہر کرنا یہ معنی نہیں آتا بھئی زرب کا اچھا جی آگے دیکھئے بھئی یہ گردان اب آپ خود کر سکتے ہیں دیکھو ایک دفعہ صرف سغیر دے دی اب بار بار صرف سغیر بھی نہیں دے رہے بس اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو طریقہ پتا چل گیا اسی طریقے سے کریں بس سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ کو میں نے بھی بتا دی آپ کا اپنا طریقہ ہے آپ کو پتا چل چکے صرف سغیر کیسی کرنی ہے جہاں بھی کوئی سیغہ ہے آپ اس کے مطابق اس کی گردان کرتے جائیں جی اب ذربہ کا باب آپ سنا دیجئے بھئی اونچی آواز میں دیکھو اونچی آواز میں دیکھو اونچی آواز میں شاوش 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 آگے دیکھیں بھئی باب سووم تیسرا باب سووم وہاں کو شد پڑھنا پیچھے کہا تھا باب دووم وہاں پر شد پڑھنا باب سووم تیسرا باب فعیلا یفعلو بکسر عین ماضی فتح عین غابر فعیلا یفعلو ماضی کے عین کے کسرہ کے ساتھ اور فتح عین غابر اور مزارے کے عین کے فتحہ کے ساتھ یہ کون سا باب آپ نے پڑھا ہے بھئی باب سمعہ ہے وہی بیان کرنے لگیں چونکہ تین سمعہ شنیدن سننا بھئی سمعہ اسمعہ سمعہ الى آخری باب سمعہ آپ سنا دیجئے بھئی اونچہ عواز میں باب سووم برودنی فعیلا یفعلو چونسمعہ سمعہ 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 شابش بھائی شابش تو یہ تیسرا باب باب سامعہ ہوا بھائی باب چہارم فعلا يفعلو بفتح العین فیہما اس میں عین کا فتحہ ہے فیہما ان دونوں میں یعنی ماضی میں بھی اور مزارے میں بھی الفتح کشادن فتح یفتح فتح الى آخری چلیے بھئی آپ اس باب فتح کی گردان سنائیے بھئی باب جہارم بروضن فعلا يفعلو جو الفتح کشادن شابش بھائی شابش بھائی شابش ای باب ای نست اس باب کی شرط یہ ہے ای نست یہ نون پر کیا پڑھنا ہے زبر زبر شرط ای باب ای نست اس باب کی شرط یہ ہے کہ ہر کلمہ صحیح کے عظیم باب آیت کہ ہر صحیح کلمہ جو کہ اس باب سے آئے ہر صحیح کلمہ کیا معنی صحیح ہفت اقسام میں کیا ہو صحیح ہو یعنی مثال اجوف ناقص محموز اور مضعف نہ ہو تو کہتے ہیں ہر کلمہ صحیح کے عظیم باب آیت ہر صحیح کلمہ کے جو اس باب سے آئے در عین فیل یا لام فیل او حرف حلق باشد اس کے فیل کے عین میں یا اس کے فیل کے لام میں یا لام فیعل او یا اس کے فیل کے لام میں حرف حلق باشد کیا ہوگا حرف حلق ہوگا شعر حرف حلقی شش بابد اے نور عین حمزہ ہاؤ حاؤ خاؤ عین و غین یہ شعر یاد ہے آپ کو یہ شعر آپ کو یاد ہونا چاہیے بھئی حرف حلقی شش بابد اے نور عین حرف حلقی چھے ہیں بھئی اے نور عین اے میری آنکھوں کے نور طالب علم کو خطاب ہے حرف حلقی شش بابد اے نور عین حرف حلقی چھے ہیں اے میری آنکھوں کے نور حمزہ ہا یہ حمزہ کے بعد ایک گول ہا ہونی چاہیے میری کتاب میں نہیں ہے حمزہ حمزہ ہاں اس کے بعد واؤ کی ضرورت نہیں بھئی باقی جتنے حروف ہیں ان کے بعد وہ ہے ہمزہ ہاؤ حاؤ خاؤ عین و غین کیسے پڑھنا ہے ہمزہ ہاؤ حاؤ خاؤ عین و غین ہمزہ اس کے بعد وہ نہیں ہے اور تو یہاں ہمزہ کے بعد گول ہا لکھ لیں گول ہا ہونی چاہیے تو حروف حلقی چھے ہیں بھئی کون کون سے ہیں ہمزہ ہے ہا ہے ہا ہے خا ہے عین اور غین یہ چھے حروف حلقی ہیں یعنی یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں آپ خود غور کر لیں ہمزہ ہا ہمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے حلق سے اور اسی طرح ہا بھی حلق سے اور اسی طرح ہا اور خا بھی حلق سے اور عین اور غین بھی حلق سے ادا ہوتے ہیں تو یہ حروف حلقی ہیں تو حروف حلقی کتنے ہوئے چھے اب ایک قیمتی ذاتہ یہ ذکر کر رہے ہیں یاد رکھئے بھئی آپ صرف کی اور کتابیں پڑھیں گے وہاں آپ کو ملے گا کہ حروف حلقی چھے ہیں اور یہ جو باب فتحہ ہے اس سے جو بھی سیغہ آئے گا توجہ ہے باب فتحہ سے جو بھی سیغہ آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے توجہ ہے باب فتحہ سے جو بھی سیغہ آئے گا اس کا عین یا لام توجہ ہے کون یا کیا عین یا لام ان کا حرف حلقی ہونا ضروری ہے اب اس باب سے جتنے بھی سیغہ آئے جتنے بھی مادے آتے ہیں جو بھی مستر اس باب سے آئے گا گردان اس کی اس باب سے آئے گی آپ دیکھیں گے اس کے عین یا لام کی جگہ حرف حلقی ہوگا جیسے دیکھو فتحہ لام کی جگہ کیا ہے حا دیکھو حرف حلقی اور اسی طرح آپ نے پڑھا اس باب کو باب منعہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بعض اساتحہ اس میں کونسی گردان لکھواتے ہیں منعہ کی اسی طرح باب سمیعہ کو باب علمہ بھی کہتے ہیں باب سمیعہ کو باب علمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بعض اساتحہ تیزہ اس کے اندر سمیعہ کی گردان لکھواتے ہیں اور بعض کیا لکھواتے ہیں علمہ کی گردان لکھواتے ہیں تو یہ دونوں ناموں سے یہ باب مشہور ہے بھئی باب سمیعہ کہیں یا باب علمہ کہیں آپ سمجھیں ایک ہی باب کا ذکر ہو رہا ہے جس میں ماضی معین کے نیچے کسرہ ہے اور مزارے معین پر فتحہ اسی طرح یہ جو باب فتحہ ہے یہ باب فتحہ بھی کہلاتا ہے اور باب منعہ بھی کیونکہ بعض اساتحہ اس میں فتحہ کی گردان لکھواتے ہیں اور بعض اساتحہ اس میں منعہ کی گردان لکھواتے ہیں تو ذاتہ انہوں نے کیا ذکر کیا کہ باب فتحہ سے جو بھی جو بھی کلیبہ آئے گا یوں کہیں باب فتحہ سے جو بھی کلیبہ آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا ہمیشہ حرف حلقی آپ پوری لغت اٹھا کر دیکھ لیں جہاں کہیں باب فتحہ آ رہا ہوگا اس کا عین یا لام کیا ہوگا حرف حلقی ہوگا اب یہ ذاتہ کس نے بنایا علماء صرف نے علماء صرف اب علماء صرف نے دیکھو یہ یاد رکھو یہ جو صرف اور نحو ہے نا یہ علوم بعد میں بنے ہیں اور عربی زبان پہلے تھی یہ علوم بنائے مسلمانوں نے مسلمان علماء نے یہ علوم ایجاد کیے یہ علوم بنائے بھئی لیکن ایسے پیارے قوانین بنا دیئے یوں لگتا ہے قانون پہلے تھا اور سیغے بعد میں بنے ہیں حالانکہ سیغے پہلے بنے تھے اور قانون انہوں نے بعد میں بنایا توجہ ہے سیغے پہلے تھے عرب والے زاربہ یا زریبو کے جو سیغے آپ نے پڑھیں یہ اسی طرح بولتے تھے لیکن کسی نے اس طرح قوانین نہیں بنائے تھے جیسے انہوں نے کیا کیا قانون بنا دیا کہ یا زریبو مزارے میں عین کے نیچے زیر ہے تو زرف میں بھی عین کے نیچے کیا آئے گی زیر آئے گی یہ کس نے نکالا علماء نے غور کیا کہ جب بھی عین کے نیچے زیر آتی ہے مزارے میں اس سے عرب جب زرف بناتے ہیں وہ کون سب بولتے ہیں عین کے نیچے زیر تو اسے انہوں نے قانون بنا دیا اسی طرح انہوں نے غور کیا کہ باب فتحہ سے جتنے کلمیں آ رہے ہیں ساروں کے اندر عین یا لام کیا ہے حرف حلقی ہے لیکن ایک دو کلمات دو یا چار کلمات بعض اوقات رہ جاتے ہیں جو اس قانون کے نیچے نہیں آتے جیسے اسی میں ہے ابا یعبا ابا یعبا حمزہ با اور یا ہے جو کس سے بدل گئی علف سے ابا یعبا ابا یعبا کا معنی ہے انکار کرنا انکار کرنا کسی چیز سے مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں زہد نے انکار کر دیا ہے آپ کہیں گے ابا زیدن سورت سمجھ میں آگئے تو ابا یعبا کا کیا معنی انکار کرنا اور یہ ہفتہ قسام میں کیا ہے ذرا مجھے بتاؤ ناقص بھی ہے ابا راما کی طرح اور اور محموز الفادی ہے تو محموز بھی ہے اور ناقص بھی ہے یعنی یہ مرکب ہے اچھا تو ابا یعبا یہ بھی باب فتحہ سے آ رہا ہے اب علماء صرف نے تو قانون بنا دیا کہ جتنے عربی کلمات اس باب فتحہ سے آئیں گے ان سب کا عین یا لام کیا ہوگا حرف حلقی لیکن ابا یعبا میں دیکھ لیں عین کیا ہے با با اور لام کیا ہے یا ہے جو کسے بدل گئی علف سے تو نہ با حرف حلقی اور نہ یا حرف حلقی ہے تو اب یہ آ تو باب فتحہ سے رہا ہے لیکن قانون کے تحت نہیں تو اس قسم کے کلمات ان کو کہتے ہیں شاز کیا کہتے ہیں شاز یہ جگہ جگہ لفظ آئے گا اچھی طرح سمجھ لیں شین علف اور زال زال مشدد ہے شاز فار سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو شاز کسے کہتے ہیں جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہو عرب اسی طرح بولتے ہیں عرب ابا یا ابا ہی کہتے ہیں لیکن قانون کے نیچے نہ آ رہا ہو قانون کے مطابق نہ ہو یوں کہیں استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے عرب اسی طرح بولتے ہیں عرب جب بھی بولتے ہیں ابا یا ابا ہی بولتے ہیں لیکن قانون کے اعتبار سے ٹھیک نہیں نہیں قانون تو ہم نے کیا بنایا کہ جو بھی کلمہ باب فتحہ سے آئے گا اس کا عین یا لام کا حرف حلقی ہونا ضروری ہے اور یہ قانون ویسے نہیں بنایا علماء نے پورے کلام عرب کے ایک ایک لفظ کو اٹھا کر دیکھتے رہے دیکھا سارے کلمات میں کیا ہے جو بھی اس باب سے آ رہا ہے عین یا لام کیا حرف حلقی ایک دو یا چار لفظ رہ گئے باقی سارے اسی طرح ہیں تو انہوں نے قانون بنا دیا ہاں وہ جو دو چار رہ گئے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ان کے بارے میں پھر کہہ دیتے ہیں یہ شاز ہیں کیا ہیں؟ کیا معنی شاز ہیں؟ استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے عرب اسی طرح بولتے ہیں ان کو باب فتحہ سے ہی بولتے ہیں لیکن یہ قانون کے مطابق نہیں آ رہے ہم نے بڑی کوشش کی قانون کی کوئی ایسی شکل بنے کہ یہ بھی اس کے اندر آ جائیں لیکن یہ اس کے اندر نہیں آ رہے تو علماء صرف کیا فرماتے ہیں؟ کہ یہ ابا یا ابا کیا ہے؟ شاز ہے اسی طرح ایک آدور کلمہ ہوگا اس کے بارے میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں یہ شاز ہے یہ باب فتحہ سے آ رہے ہیں اور باب فتحہ کا قانون تو کیا ہے؟ کہ عین یا لام کلمہ کیا ہو؟ حرف حلقی لیکن اس کا عین بھی حرف حلقی نہیں اور لام بھی حرف حلقی نہیں تو وہ ایک دو کلمہ یا تین کلمہ جو ہیں ان کو وہ کہہ دیتے ہیں شاز کیا کہہ دیتے ہیں؟ اب بات سمجھ میں آ گئے شاز کسے کہتے ہیں؟ جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے یعنی عرب ٹھیک اسی طرح بولتے ہیں یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے کیونکہ قانون تو آپ بنا رہے ہیں اور قانون کسے بنا رہے ہیں؟ عربوں کی زبان کو دیکھ کر بنا رہے ہیں تو ان کی زبان کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے آپ کا قانون تو غلط ہو سکتا ہے عربوں کی زبان غلط؟ نہیں تو ہم پھر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی ہم نے قانون بنا دیا اور اس قانون پر ہم نے پوری عربی زبان دیکھی سارے لفظ قانون کے مطابق ہیں جو بھی باب فتحہ سے آ رہا ہے اس کا عین یا لام کیا حرفِ حلقی پوری عربی کے اندر پر ایک دو لفظ رہ گئے تو اس سے کوئی نقصان نہیں اس کے بارے میں پھر کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ شاز ہے بات سمجھ میں آ گئی لیکن مصنف رحم اللہ نے کمال کیا شاز کو بھی قانون کے اندر داخل کر دیا قانون کے دیکھو یہ مہلمہ سوچ سوچ کر قانون کی ایسی صورت بنائی کہ وہ شاز ختم ہو گئے وہ اس کے اندر داخل ہو گئے شاز ختم ہو گئے کس طرح؟ قانون یہ بنایا کہ پہلے قانون کیا تھا؟ جو بھی کلمہ کس میں سے آئے؟ باب فتحہ سے اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری انہوں نے یہ نہیں کہا جو بھی کلمہ انہوں نے کہا جو بھی صحیح کلمہ باب فتحہ سے آئے دیکھا جب صحیح کی قید لگا دی اجوف مثال ناقص محموز اور مضاف نکل گئے ان کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے دیکھو اب ابا اے ابا باب فتحہ سے آ رہا ہے یا نہیں اور اب اس کو شاز کہنے کی ضرورت ہے؟ نہیں شاز تو تب کہتے گا یہ قانون کے خلاف ہوتا قانون تو ہم نے بنایا ہی صرف کس کے لیے صحیح کے لیے صحیح کا جو بھی صیغہ آئے گا آپ پورے کلام عرب میں گھوم جائیں ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو اس باب اس قانون سے باہر ہو سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھو مصنف رحم اللہ نے کمال کیا بھئی وہ قانون علماء سارے علماء کہتے ہیں یہ ابا یا ابا شاز ہے شاز ہے انہوں نے کہا نہیں یہ شاز نہیں ہے یہ قانون تو ہے کس کے بارے میں صرف صحیح کے بارے میں تو یہ علماء نے اس طرح محنتیں کر کے قانون کی صورت پھر آپ غور کریں گے آپ کو کوئی اور بہتر صورت نظر آتی ہے جس میں اور بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں آپ اس کے مطابق قانون میں تبدیلی کر سکتے ہیں تو انہوں نے دیکھو ایسی جگہ پر کتاب لکھی جیل کی مشقت ہے تکلیف ہے اور سختیاں ہیں اور کوئی کتاب بھی ان کے پاس نہیں لیکن قانون کی کیسی پیاری صورت بیان کی کہ ابا یا ابا کا شاز ہونا ختم ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی تو بارہ باقی ساروں نے کیا لکھا ہے ابا یا ابا شاز ہے اور پھر یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھیں جس کلمہ کا بھی عین یا لام حرف حلقی ہو اور آپ کہیں یہ تو باب فتحہ سے ہے یہ ضروری نہیں ہے جس کا عین یا لام حرف حلقی ہو اس کا فتحہ سے آنا ضروری نہیں وہ کسی اور باب سے بھی آ سکتا ہے لیکن جو فتحہ سے آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئی بھئے دیکھو جو بھی کلمہ باب فتحہ سے آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا حرف حلقی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کسی اور باب سے ایسا کلمہ نہیں آ سکتا جس کا عین یا لام حرف حلقی ہوگا جس کا بھی عین یا لام کیا ہو حرف حلقی آپ فوراں کہہ دیں جی یہ باب زربہ سے نہیں ہو سکتا یہ تو کس سے ہوگا فتح نہیں 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 ایسا نہیں ضروری وہ کسی بھی باب سے آ سکتا ہے کسی اور باب میں بھی ہیں عین کی جگہ کیا آ سکتا ہے حرف حلقی لام کی جگہ بھی کیا آ سکتا ہے تو حرفِ حلقی جس میں عین یا لام کی جگہ ہو وہ کسی اور باب سے بھی آ سکتا ہے اور بابِ فتحہ لیکن فتحہ سے جب بھی کوئی آئے گا صحیح اس کا عین یا لام ہمیشہ کیا ہوگا حرفِ حلقی ہوگا بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے شرطِ این باب این است اس باب کی شرط یہ ہے کہ ہر کلمہِ صحیح کے عظیم باب آیت کہ ہر صحیح کلمہ جو کہ اس باب سے آئے در عین فیل یا لام فعلِ او حرفِ حلق باشد اس کے فیل کے عین یا لام میں حرفِ حلق ہوگا شیر حرفِ حلقی شش بابد اے نورِ عین حرفِ حلقی چھے ہیں اے نورِ عین اے میری آنکھوں کے نور حمزہ ہاؤ حاؤ خاؤ عین و غین باقی جتنے مصنفین ہیں انہوں نے یہاں صحیح کی قید نہیں لگائی اور جب صحیح کی قید نہیں لگائی تو آبا یا آبا کو کیا ماننا پڑا شاز ماننا پڑا شاز ماننا پڑا اور والی صاحب رحم اللہ سے ایک مرتبہ کسی طالب علم نے پوچھا کوئی ذہین طالب علم تھا والی صاحب کو اللہ نے فیل بدی جواب کا عجیب ملکہ علوم میں نصیب فرمایا تھا کوئی اشکال ہو جاتا کوئی اعتراض ہوتا وہ اپنی طرف سے فیل بدی ایسے نئے نئے جوابات دیتے جو کہیں بھی بزرگوں کی کتابوں میں نہیں ملتے ہیں تو یہ اللہ نے ان کو ایک خاص علمی کمال نصیب فرمایا تھا چنانچہ ان سے ایک مرتبہ کسی طالب علم نے یہ آبا یا آبا کا ذکر آیا اور وہاں فرمایا کہ یہ آبا یا آبا شاز ہے جو بھی کلمہ کس سے آئے باب فتحہ سے آئے اس کا عین یا لام ہمیشہ کیا ہوگا حرف حلقی ہوگا البتہ آبا یا آبا شاز ہے کہتے ہیں ایک طالب علم نے سوال کیا یہ شاز کیوں ہے عجیب گہرہ سوال کہتے ہیں میں نے بھی عجیب جواب دیا وئی طلبہ کو واقعہ سنا رہے تھے کہ درس کے دوران کہیں ذکر آیا فرمانے لگے کہ شاز ہونے کی وجہ اس کا معنی ہے کیا ہے اس کا معنی ہے آبا یا آبا کا معنی انکار کرنا نہ ماننا بھئی ہم نے یہ قانون بنا دی ہے اس باب سے صرف وہ ہی آئے گا جس کا عین یا لام کیا ہو حرف حلقی لیکن آبا یا آبا کہتے ہیں میں نہیں مانتا میں یہ قانون نہیں مانتا میرا عین یا لام حرف حلقی بھی نہیں اور میں اسی باب سے آؤں گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آبا یا آبا شاز کیوں ہے شاز ہونے کی وجہ اس کا معنی ہے آبا یا آبا کا کیا معنی ہے انکار کرنا نہ ماننا تو یہ قانون نہیں مانتا تسلیم نہیں کرتا عجیب پیاری توجیح بیان کی بھئی اچھا بھئی آگے دیکھئے بھئی باب پنجم فعولا یفعولو بزم العین فیہما پانچوں باب بھئی فعولا یفعولو دونوں میں عین کا زمہ ہے یعنی ماضی میں بھی اور مزارے میں بھی چون الکرمو والکرامتو گرامی شدن الکرمو والکرامتو گرامی شدن معزز ہونا بزرگ ہونا بڑا ہونا باس سمجھ میں آگئے کروما یکرمو کرمو و کرامتن فہوا کریم یہاں چونکہ صفت مشبہ آ رہی تھی اس لئے اس کی تھوڑی سی گردان ذکر کر دی فہوا کریم باب اکرمو کی گردان سنائیے بھئی باب پنجمبر وزن فعولا یفعولو چون الکرمو والکرامتو کریم شدن کروما یکرمو کرمن و کرامتن فہوا کریم لم یکرم لا یکرم لینکرم علم رمین اکرم لیاکرم من نحیم علنا تکرم لا یکرم مظرف من مکرمون والجمع مکارمو والآلت من مکرمون مکرمت مکرمون رجمع مکارم و مکاریمو و فعلو تفضیل مذکر من اکرم والجمع مکاریم والمؤنس من کرما کرما یا تم کرما شابش بھئی شابش تو یہ باب کرما ہے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں این باب لازم است یہ باب کیا ہے لازم ہے کیا معنی لازم ہے یعنی متعدی نہیں اس کے لئے مفہول وغیرہ نہیں آتا بھئی فعل لازم اور فعل متعدی آگے ذکر بھی آ رہا ہے کسے کہتے ہیں فعل لازم جو ہاں فاعل پر بات پوری ہو جائے مفہول کی ضرورت نہ ہو اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں فاعل کے ساتھ ساتھ مفہول کی بھی ضرورت ہو زربہ زیدن عمران مارا زیدنے کس کو عمر کو معلوم ہو یہ زربہ کیا ہے فعل متعدی ہے کیا زرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے کیا شرب بغیر مشروب کے ہو سکتا ہے کیا اکل بغیر معقول کے ہو سکتا ہے نہیں تو یہ سارے کیا ہیں فعل متعدی اور فعل لازم وہ ہے جہاں مفہول کی ضرورت نہیں ہوتی فرہ زیدن زید بھاگا دیکھو کسی مفہول کی ضرورت نہیں زحیقہ زیدن زید ہنسا کسی مفہول کی ضرورت نہیں ماتہ زیدن زید مر گیا کسی مفہول کی ضرورت نہیں یہ زربہ کیا ہے فعل متعدی میں نے عمران کو حضف کر لیا توجہ ہے میں نے عمران مفہول کو حضف کر لیا اب بتاؤ یہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی یہ ابھی بھی شابش شابش ابھی بھی کیا ہے فعل متعدی مفہول کو ذکر کرو یا نہ کرو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا آپ بس فعل کے معنی میں غور کیا کریں مفہول تو اکثر کلام میں حضف کر لیا کرتے ہیں تو مفہول ذکر نہ ہو آپ کہہ دیں یہ تو فعل لازم ہے نہیں آپ نے مفہول ذکر ہے یا ذکر نہیں اس کو نہیں دیکھنا آپ نے صرف اس کے معنی پر ذہن میں غور کر لینا ہے کہ اس فعل کے لیے کوئی مفہول چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں جیسے ضرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے مضروب بغیر مضروب کے کبھی بھی ضرب کا وجود نہیں بغیر مشروب کے کبھی بھی شرب نہیں آپ مجھے بتائیے مشروب کچھ بھی نہ ہو اور آپ شرب کا فعل کر لیں ہو سکتا ہے نہیں کچھ نہ کچھ تو پینے والی چیز ہوگی تو ابھی کیا پایا جائے گا شرب پایا لیا پانی ہوگا یا دودھ یا چائے یا شربت کوئی چیز آپ پییں گے تو ہم کہیں گے اس نے شریبہ زید زید نے کیا کیا پی لیا تو شرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے مشروب زرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے مضروب بغیر مضروب کے زرب کبھی بھی آپ مجھے کوئی مثال دکھا سکتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زربہ زید زید نے مارا عمران کو میں نے حضف کر دیا اب مجھے بتائیے یہ جو زرہ زید نے پٹائی کی بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے کوئی بھی مضروب نہ ہو اور زرب پائی جائے نہیں کوئی نہ کوئی تو مضروب ہوگا وہ الگ ہے ہم اس کو ذکر کریں یا نہ کریں تو کہتے ہیں یہ باب لازم است یہ باب کیا ہے لازم ہے عظام مجھول اور مفعول نمے آیت اس سے مجھول اور مفعول نہیں آتے فیل بر دو قسم است اب وہ فیل لازم اور متعددی بیان کرنے لگے ہیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور ابھی بھی مختصرا میں نے بیان کر دیا فیل بر دو قسم است فیل دو قسم پر ہے لازم و متعددی ایک لازم ہے اور ایک متعددی لازم فیل را گوین کہ برفائل تمام شود لازم اس فیل کو کہتے ہیں کہ برفائل تمام شود کہ جو فائل پر پورا ہو جائے وَأَصَرِ آن بَرْدِگَرِ زَاہِرْ نَشَوَدْ اور اس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہ ہو لازم اس فیل کو کہتے ہیں جو فائل پر پورا ہو جائے اور کسی دوسرے پر اس کا اثر ظاہر یعنی اس کے لئے کوئی مفہول کی ضرورت نہ ہو زَرَبَ زَيْدُنْ عَامْرَنْ زَید نے ضرب لگائی مجھے بتاؤ یہ عامر پر ضرب ظاہر ہوئی یا نہیں عامر پر ضرب لگی یا نہیں لگی تو پھر سنو زَرَبَ زَيْدُنْ عَامْرَنْ زَید نے پٹائی کی کس کی؟ عامر کی تو پٹائی کرنے والا کون؟ زَید اور یہ پٹائی کا اثر کس پہ پڑا؟ عامر پہ دیکھا تو متعددی میں ہمیشہ کوئی مفہول ہوگا جس پر اس فعل کا اثر پڑے گا جبکہ فعل لازم میں ایسا نہیں تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لازم فعل را گویند کے برفاعل تمام شاوت کہ لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا ہو جائے وَأَصَرِ آن بَرْ دِگرِ ظاہِرْ نَشَوَدْ اور اس کا کوئی اثر دوسرے پر ظاہر نہ ہو چونکہ رومہ زیدن زید سخی ہوا یا زید معزز ہوا اب کسی مفہول کی ضرورت نہیں وَجْعَلَسَ زَیدن زید بیٹھ گیا اب کسی مفہول کی ضرورت نہیں وَمُتَعَدِّ آن کے اثرِ آن اَصْفَاعِلْ بَدِگرِ رَسَدْ اور متعددی وہ ہے کہ اثرِ آن کے اس فعل کا اثر جو ہے اَزْفَاعِلْ بَدِگرِ رَسَدْ فاعل سے دوسرے کو پہنچے بَدِگرِ رَسَدْ دوسرے کو پہنچے زَرَبَ زَیدٌ عَمْرًا یہ ضرب لگانے والا کون زَید اور اس ضرب کا اثر کس کو پہنچا عمر کو شَرِبَ زَیدٌ مَاًا زَید نے پانی پیا دیکھو زَید کے پینے کا اثر کس پہ پہنچا پانی پر یہ معنی ہے وَمُتَعَدْدِ آن کے اثرِ آن اَزْفَاعِلْ بَدِگرِ رَسَدْ اور متعددی وہ ہے کہ اس کا اثر فاعل سے دوسرے کو پہنچے مِسْلِ زَرَبَ زَیدٌ عَمْرًا زَید نے عمر کو مارا وَأَكْرَمَ بَكْرٌ خَالِدًا بَقَرْنِ خَالِدْ کا اکرام کیا اس کی عزت کی دیکھا اس کی عزت کی وَأَكْرَمَ بَكْرٌ خَالِدًا بَقَرْنِ اکرام کیا خَالِدْ کا دیکھو یہ اکرام کا اثر بَقَرْ سے کہاں تک پہنچا خالد تک پہنچا خالد نہ ہوتا تو بَقَرْ نے کس کا اکرام کیا کوئی مُکرم چاہیے تھا یا نہیں اس کے بغیر اکرام ہوئی نہیں سکتا کہتے ہیں بہمی جہت کہ اثر فیلِ لازم بردیگرِ ظاہر نمِ شَبَد اب آگے وجہ ذکر کرنے لگے ہیں وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ فیلِ لازم میں کیا ہوتا ہے فاعل کا اثر کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا اور فیلِ متعددی میں دوسرے کو اثر زرب کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے مضروب جس کو اس کا زرب کا اثر پہنچے شرب کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے مشروب جس کو شرب کا اثر پہنچے عقل کے لئے عقل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے معقول چاہیے جس چیز کو کھایا جائے جس کو عقل کا اثر پہنچے تو اب آگے وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ اس سے مفعول کیوں نہیں آتا تو بتلا رہے ہیں بھئی کہ فیلِ لازم وہ ہے کہ جس کا اثر دوسرے کو نہیں پہنچتا اور مفعول تو اسی کو کہتے ہیں جس کو اثر پہنچے جبکہ اس کا اثر دوسرے کو پہنچتا ہی نہیں ہے تو اس کے لئے مفعول بھی نہیں آرہی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں بہمی جہت اسی وجہ سے کہ اثرِ فیلِ لازم بردیگرِ ظاہر نہ میں شود کہ فیلِ لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا اور مفعول وہی ہوتا ہے کہ برآن اثر ظاہر میں شود کہ اس پر اثر ظاہر ہوتا ہے مفعول کسے کہتے ہیں جس پر اثر ظاہر ہوتا ہے اور فیلِ لازم کا تو اثر دوسرے کو پہنچتا ہی نہیں جب دوسرے کو اثر پہنچا ہی نہیں تو دوسرے پر اثر ظاہر کہاں سے ہو لہذا اس کے لئے مفعول بھی نہیں آئے گا تو کہتے ہیں بہمی جہت اسی وجہ سے از فیلِ لازم مفعول نمی آیت فیلِ لازم سے مفعول نہیں آتا پھر سنو بہمی جہت اسی وجہ سے آخر میں آپ دیکھو از فیلِ لازم مفعول نمی آیت مل گئی عبارت بہمی جہت اسی وجہ سے از فیلِ لازم مفعول نمی آیت فیلِ لازم سے مفعول عبارت مل گئی بہمی جہت جملے کے شروع میں تھا اور از فعل لازم مفعول نمع آیت یہ کہاں ہے جملے کے آخر میں بہمی جہت اسی وجہ سے از فعل لازم مفعول نمع آیت فعل لازم سے مفعول نہیں آتا اسی وجہ سے وہ وجہ کیا ہے وہ درمیان میں ذکر کر دی کہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا اور جب دوسرے پر اثر ظاہر ہی نہیں ہوتا تو مفعول کہاں سے آئے گا مفعول تو کہتے ہی اس کو ہیں جس پر کیا ہو دوسرے کا اثر ظاہر ہو آگے دیکھئے وہ فعل مجھول منصوب بمفعول میں باشد اچھا پہلے کیا وجہ ذکر کی کہ مفعول کیوں نہیں آتا باب کروما سے مفعول کیوں نہیں آتا کیا وجہ ذکر کی کیوں نہیں آتا کیونکہ یہ فعل لازم کا اثر دوسرے کو نہیں پہنچ جب دوسرے کو اثر نہیں پہنچے گا تو مفعول کہاں سے آئے گا مفعول تو اسی کو کہتے ہیں جس کو اثر پہنچے اب آگے دوسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ فعل مجھول کیوں نہیں آتا آپ نے گردان پڑھی نا کروما یکرومو کرمہ وکرامتن فہوا کریمون آگے وکوریما مجھول نہیں پڑھا آپ نے اور آگے مفعول بھی نہیں آیا اس گردان کے اندر تو اب وہ وجہ ذکر کرنے لگیں کہ اس سے فعل مجھول کیوں نہیں آتا کہتے ہیں بھئی فعل مجھول جو ہوتا ہے اس کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے کس کی طرف ادھر سنو زاربا زیدون عمران کس نے مارا زید نے کہ اس کو مارا عمر کو اب اس کو فعل مجھول بنائیں گے کیسے زیدن کو ہٹا ختم کر دیں فعل کو کیا بنا دو زوریبا اور عمر کو مرفو کر دو کیا بن گیا زوریبا عمرون پٹائی کی گئی کس کی عمر کی توجہ ہے سبق کی طرف پھر سنو زاربا زیدون عمران کس نے پٹائی کی زید کس کی کی عمر کی یہ تھا فعل معروف اب اس کو ذرا فعل مجھول بنا دو فعل مجھول میں کیا کرتے ہیں فعل کو حضف کرتے ہیں فعل کو اور فعل کو کیا بنا دیا مجھول بنا دی اور اس کا حسناد کس کی طرف کر دیا کس کی طرف کر دیا مفعول کی طرف کر دیا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور اس پر رفع پڑ گیا کیا بن گیا زوریبا عمرون عمر کی پٹائی کی گئی تو لہٰذا فعل مجھول تب ہی آئے گا جب کوئی مفعول تو ہو فعل مجھول کا حسناد کرنا یا نہیں فعل معروف کا حسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے فعل معروف اس کا حسناد ہمیشہ فاعل کی طرف ہوتا ہے زارابہ زیدون زاربہ زیدن تو یہ زاربہ کا اصناد ہمیشہ کس کی طرف ہوگا فاعل کی طرف پھر دہراؤ فیل معروف کا اصناد ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے فاعل یعنی جو اس فیل کو کرنے والا ہے جس کی یہ فیل صفت ہے اور فیل مجھول کا اصناد کس کی طرف ہوتا ہے مفعول کی طرف ہوتا ہے تو فیل لازم کا تو مفعول ہوتا ہی نہیں جب مفعول ہوتا ہی نہیں تو فیل مجھول بھی نہیں آئے گا کیوں کیونکہ فیل مجھول کے لیے اسناد بھی تو کرنا ہے اور وہ اسناد کس کی طرف ہوگا مفہول کی طرف جب مفہول آتا ہی نہیں تو اسناد کس کی طرف کروگے وجہ سمجھ میں آئی کہ نہیں فیل معروف کا اسناد کس کی طرف فائل کی طرف فیل معروف کبھی بھی فائل کے بغیر نہیں آسکتا اور فیل مجھول کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف مفہول کی طرف فیل مجھول کبھی بھی بغیر مفہول کے نہیں آسکتا یعنی اس کے لئے نئی فائل بنے گا تو اگر مفعول ہے ہی نہیں تو فیل مجھول کہاں سے لاؤگے فیل مجھول کا بھی تو اسناد کرنا ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ فیل مجھول منصوب مفعول میں باشد اور فیل مجھول جو ہوتا ہے وہ مفعول کی طرف منصوب ہوتا ہے لہٰذا آہم از لازم نمے آیت اس لئے وہ بھی فیل لازم سے نہیں آتا فیل مجھول فیل لازم سے نہیں آتا مگر ہر گاہ کے فیل لازم را بحرف جر متعدی کنند مجھول و مفعول آزام آیت مگر ہر گاہ مگر جب بھی فیل لازم را بحرف جر متعدی کنند اس کو حرف جر کے ساتھ متعدی کر دیں تو مجھول بھی آئے گا و مفعول تو مجھول و مفعول آزام آیت تو اسے مفعول اور مجھول آتے ہیں بھئی دیکھئے یاد رکھو کبھی کبار فیل کو حرف جر کے ذریعے متعدی کرتے ہیں توجہ ہے کبھی کبار فیل کو حرف جر کے ذریعے متعدی کرتے ہیں زہبہ زیدن کیا مانا زید چلا گیا توجہ ہے زہبہ زیدن زید چلا گیا اب اسی کے ساتھ میں با لے آتا ہوں زہبہ زیدن بی عامرین زہبہ زیدن بی عامرین اب زہبہ فیل لازم ہے زید چلا گیا لیکن اس فیل لازم کے ساتھ کبھی با وغیرہ لے آتے ہیں با لے آتے ہیں حرف جر کے طور پر جو اسی کے ساتھ جوڑتی ہے اور پھر یاد رکھئے یہ جو با ہے اس کے ذریعے وہ فیل متعدی بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے آپ دیکھو زہبہ زیدن کا ترجمہ کیا تھا زید چلا گیا اور زہبہ زیدن بی عامرین اب ترجمہ کریں گے زید لے گیا عامر کو دیکھا اب لے جانا لے جانے میں کوئی چیز چاہیے یا نہیں جس کو لے کر جائے انسان تو دیکھا پہلے فیل لازم تھا اب کیا بن گیا متعدی بن گیا کس کے ذریعے با کے حرف جر کے ذریعے یا جیسے میں کہتا ہوں جا زیدن زید آ گیا اور میں ساتھ پھر بی عامرین کہہ دیتا ہوں جا زیدن جا زیدن کا کیا ترجمہ زید آیا اور جا زیدن بی عامرین زید آہ زید عامر کو لے کر آیا دیکھا پہلے تھا زید آیا اب ہے زید عامر کو لے کر آیا آپ دیکھو لے کر آنا کسی کا ہو گا یا نہیں تو آپ دیں متعدی بن گیا تو یہ با کے ذریعے کیا کرتے ہیں کبھی کبھی فیل لازم کو متعدی بنا لیتے ہیں یہی ذات اہاں ذکر کر رہے ہیں کہ باب کروما جو ہے یہ فیلے لازم ہے اس کے لیے مفعول نہیں آتا لیکن کبھی اس کو متعدی بنا لیتے ہیں کس کے ذریعے حرفے جر کے ذریعے جب حرفیں جر کے ذریعے متعدی بنائیں گے تو پھر فیلے مجھول بھی آئے گا اس کا اور مفعول بھی آسکتا ہے فیلے مجھول بھی اس کا آ سکتا ہے اور مفہول بھی آ سکتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے مگر ہر گا کہ فیلے لازم رب حرف جر متعددی کنند مگر ہر اس وقت فیلے لازم کو حرف جر کیجئے متعددی کرتے ہیں مجھول اور مفہول آزام میں آئے تو مجھول اور مفہول اس سے آتے ہیں چونکہ قریمہ بھی و مکرومن بھی دیکھا قریمہ فیلے مجھول آگیا قریمہ بھی اس کی عزت کی گئی مکرومن بھی اس کی عزت کی گئی دیکھو بھی کے ساتھ بھی ہے بات جارہا تو اسی وجہ سے اس نے کیا کیا ہے اس کو فیلے متعددی ورنہ گردان میں قریمہ نہیں آیا تھا مکرومن نہیں آیا تھا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا کہ ایک ہے فیلے لازم ایک فیلے متعددی فیلے لازم وہ ہے جو صرف فائل پر بات پوری ہو جائے مفہول کی ضرورت نہیں اور فیلے متعددی وہ ہے جہاں فائل پر بات پوری نہ ہو بلکہ ایک ایسی چیز بھی چاہیے جس پر فائل کا اثر پڑے فائل کا اثر ظاہر ہو اور وہ کیا ہے مفہول جب فیلے لازم کا اثر دوسرے کو پہنچتا ہی نہیں تو اس کے لئے مفہول بھی نہیں آئے گا اور فیلے مجھول بھی نہیں آئے گا کیونکہ فیلے مجھول کی تو نسبت کس کی طرف ہوتی ہے مفہول کی طرف جب اس کا مفہول نہیں تو فیلے مجھول بھی نہیں لیکن اگر اس کو متعددی بنا لیا کس کے ذریعے حرف جر کے ذریعے پھر اس سے مفہول بھی آسکتا ہے اور فیلے مجھول بھی آسکتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہے آگے دیکھئے باب ششم فَعِلَ يَفْعِلُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِيهِمَا فَعِلَ يَفْعِلُ دونوں میں عین کے کسرہ کے ساتھ یعنی ماضی میں بھی اور مزارے میں بھی فِيهِمَا الْحَسْبُ وَالْحِسْبَانُ بِنْدَاشْتَن بھئی پنداشتن کا معنی خیال کرنا گمان کرنا اس کا ایک مصدر حسبن تو آپ نے پڑھا تھا حسبان ایک نئے مصدر ذکر کر دی ہے انہوں نے حسبا یحسب حسبا وحسبانا فہو حاسب وحسبا یحسب حسبانا فہو محصوب الى آخری ہی سنائیے بھئی حسبا کی گردان سنا دیجئے باب پنجم برزن فعیل یفعانو چو الحسب ہاں فعیل یفعیلو دوبارہ پڑھو باب پنجم برزن فعیل یفعیلو چو الحسب گمان کردن گمان کرنا حسبا یحسب حسبا فاغو حاسب وحسب يحسب حسبا فذات محصوب لن يحسب 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 لن ي آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں صحیح عظیباب اس باب سے جز جز کا معنی ہے علاوہ علاوہ حسیبہ یحسیبہ کے نئے آمدہ نہیں آیا ہے اس باب سے صحیح کلمہ صرف حسیبہ یحسیبہ آیا ہے حسیبہ کیا ہے ہفت اقسام میں محمود ہے مثال اجواب ناقص مضعف تو یہ صحیح ہے اور اس باب سے صحیح صرف حسیبہ آیا ہے آپ پوری عربی زبان تلاش کر لیں آپ کو صحیح مادہ صحیح کلمہ اس باب سے نہیں ملے گا اور مل جائیں گے مثال اجواب وغیرہ مل جائیں گے لیکن صحیح اور نہیں ملے گا تو یہی بات بیان کر رہے ہیں صحیح عظیباب جز حسیبہ یحسیب نئے آمدہ کے صحیح اس باب سے علاوہ حسیبہ یحسیب کے نہیں آیا ہے ودرہ ہم در مزارے فتح عین نیز آمدہست ودرہ اور اس میں کس میں حسیبہ یحسیبہ میں ودرہ اور اس میں ہم در مزارے مزارے میں بھی مزارے میں فتح عین نیز آمدہست فتح عین بھی آیا ہے توجہ ہے اس حسیبہ یحسیبو حسیبہ یحسیبو میں مزارے کے میں کیا ہے عائن پر کسرا لیکن اسی میں عائن پر فتحہ بھی آیا ہے حسیبہ یحسیبو بھی آیا ہے یعنی یوں کو یہ باب علیمہ سے بھی آیا ہے باب حسیبہ یحسیبو کیا بن جائے گا باب علیمہ تو یاد رکھیں جو باب ہیں مختلف یہ اور ابواب سے بھی آتے ہیں زاربہ صرف فعلہ یا فعلو سے نہیں آئے گا کسی اور سے بھی آپ کو مل جائے گا تو ہر ایک مختلف بابوں میں لیکن عام طور پر جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ان ابواب کے اندر ہے تو لہذا حسیبہ معلوم ہوا یہ مادہ جو ہے باب حسیبہ سے بھی آتا ہے اور باب سمعہ سے علیمہ سے بھی آتا ہے تو کہتے ہیں ودرہاں ہم در مزارے فتحہ عین نیزام داست اور اس کے اندر مزارے میں عین کا فتحہ بھی آیا ہے دیگر چند کلمہ دوسرے کچھ کلمیں مثال اور لفیف اس باب سے آئے ہیں یعنی اس باب سے صحیح سے صرف حسیبہ آیا ہے اور کچھ اور کلمیں آئے ہیں وہ کس میں سے ہیں مثال اور لفیف میں سے ہیں معلوم ہوا معلوم ہوا کہ محمود نہیں آیا اس باب سے معلوم ہوا مزعف اس باب سے نہیں آیا تو کہتے ہیں دیگر چند کلمہ مثال اور لفیف عزیباب آمداند کچھ اور کلمیں لفیف مثال اور لفیف اس باب سے آئے ہیں اچھے لیے بس بھئی اب اردو کی کتاب بھی دیکھ لیں باتیں سب اچھی طرح سمجھ میں آگئیں دیکھئے بھئی کتاب پر اردو کی کتاب دوسرا باب ابواب کے بیان میں جو چار فصلوں پر مشتمل ہے خصل اول ابواب سلاسی مجرد کے بیان میں افعال و مشتقات کے سیغوں سے فارغ ہو کر اب ہم ابواب بیان کرتے ہیں پہلے تم جان چکے ہو کہ سلاسی مجرد کے چھے باب ہیں باب اول فعالا يفعولو عین ماضی کے فتحہ اور عین غابر کے زمہ کے ساتھ غابر بمانے باقی سے مزار مراد ہے چونکہ زمانہ ماضی کے بعد حال اور استقبال باقی رہ جاتے ہیں جن پر مزار دلالت کرتا ہے اس لئے مزار کو غابر کہتے ہیں اَنْ اَنسر وَنُنُصْرَا مَدَدْ كَرْنَا تَسْرِيفُهُ نَسَرَ يَنصُرٌ نَصْرٌ وَنُصْرَةً فَهُوَ نَاصِرٌ وَنُصْرٌ الْأَمْرُ مِنْهُ انْصُرٌ وَالنَهُعَنْهُ لَا تَنْصُرٌ الزَّافُ مِنْهُ منْصَرٌ وَالْآلَةُ مِنْحُ مِنْصَرٌ وَمِنْصَرٌ ومنصار و تسنیتہما منصرانی و منصرانی والجمع منہما مناصر و مناصیر افعل التفضیل منہو انصر والمؤنس منہو نصر و تسنیتہما انصرانی و نصرانی والجمع منہما انصرون و اناصر و نصر و نصریات باب دوم فعلا یفعلو عین ماضی کے فتح اور عین غابر کے کسرہ کے ساتھ از ضرب مارنا اور سطح زمین پر چلنا یہ دوسرا معنی ہے اور مثال بیان کرنا یہ تیسرا معنی ہے یہ انہیں وہ پدید کردن کا معنی کیا کر دیا مثال بیان کرنا تو یہ مرادی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے بھئی بھئی جب مثال بیان کریں گے تو کوئی بات ظاہر ہو جائے گی یا نہیں بات سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی یا نہیں تو وہیں لحاظ ٹھیک اچھا اس باب میں شرط یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ صحیح جو اس باب سے آئے اس کے عین فیل یا لام فیل میں حرف حلقی ہو تو کہتے ہیں اس باب میں شرط یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ صحیح جو اس باب سے آئے اس کے عین فیل یا لام فیل میں حرف حلقی ہو حرف حلقی شش بابت اینور عین حمزہ حاو حاو خاو عین و غین باب پنجم فعولا يفعل بظم العین فیہ ما دونوں میں عین کا ذمہ ہے میں نے تینوں ترغمے کر دیئے بھئی یہ باب لازم ہے اس سے مجھول اور مفعول نہیں آتے فیل کی دو قسمیں ہیں لازم اور متعدد لازم اس فیل کو کہتے ہیں جو فاعل پر تمام ہو جائے فاعل پر پورا ہو جائے اور اس کا اثر کسی دوسرے پر ظاہر نہ ہو جیسے کروما زیدن زید معزز ہوا زید سخی ہوا اب اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں جلسہ زیدن زید بیٹھ گیا اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں اور متعدد وہ ہے کہ اس کا اثر فاعل سے دوسرے پر پہنچے جیسے ضربہ زیدن عمرہ یہ ضرب کا عمل فاعل یعنی زید سے کس تک پہنچا بکر نے اکرام کیا خالد کا دیکھو یہ اکرام کا اثر بکر سے کہاں تک پہنچا خالد تک پہنچا خالد نہ ہوتا تو بکر نے کس کا اکرام کیا کوئی مکرم چاہیے تھا یا نہیں اس کے بغیر اکرام ہو ہی نہیں سکتا آگے دیکھئے تو چونکہ فیل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا اور مفہول وہ ہی ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہو اس لئے فیل لازم سے مفہول نہیں آتا اور چونکہ فیل مجھول مفہول کی طرح منصوب ہوتا ہے توجہ ہے فیل مجھول مفہول کی طرح منصوب ہوتا ہے لہٰذا وہ بھی لازم سے نہیں آتا لیکن جب فیل لازم کو حرف جر کے دریاں متعدد کرتے ہیں تو اس سے بھی مجھول اور مفہول آ جاتا ہے جیسے کوریما بھی مکرومن بھی باب ششم فعلا یافعل بکسر العین فیہما الحسب والحسبانو گمان کرنا حسب یحسب حسبان وحسبانا فہو حاسب وحسب یحسب حسبان وحسبانا فہو محسوب اس باب سے صحیح حسبہ یحسبو کے علاوہ نہیں آتا پھر اس میں عین مزارے کا فتحہ بھی آیا ہے کس میں؟ حسبہ یحسبو میں یعنی حسبہ یحسبو بھی آیا ہے البتہ دوسرے چند کلمات مثال اور لفیف کے اس باب سے آتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی؟ چلیے بس بے ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت